اگر آپ کے بھی ہیلز جو ہیں وہ اسی طرح سے کریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے پیروں میں درد کا پھٹی ایڈیوں کا اور ایڈیوں سے خون رسنا تو آپ کو یہ سب کچھ کروانے کی ضرورت نہیں ہے میری بھی ایڈیا اس طرح سے حراب ہوئی تھی بہت زیادہ تو میں نے گھر پر ہی سمپلی بس فورٹی فائف سے سکسٹی منٹ کا سٹریپ تھا وہ فالو کیا تھا اور اس کے بعد میرے پیر جو ہیں وہ ایسے نرم ملائم اور ایڈیا بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گئی ہیں جو کریک ہیلز سے وہ ریموو ہو گئے ہیں تو وہ سب کچھ میں نے کیسے کیا تھا وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے ملائم کیسے ہیں سب لوگ میں ہوں نتاشا وکاس اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ فوٹ پیلنگ ماس کے اوپر ہے جو کہ میں نے کافی ویک پہلے ٹرائے کیا تھا اور اس کے میرے کلیپس ریکارڈ کرتی رہی ہوں تو میرے ایکس پیگئنس کے ایسا رہا تھا اور میرے پاہو پہلے کیسے تھے اور اس کو یوز کرنے کے بعد کیسے ہو گئے ہیں سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آج کی ویڈیو میں تو آپ کا مزیر ٹائم زیادہ کے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو ماسک کے بارے میں میں بات کر رہی تھی وہ ماسک ہے یہ یہ مالی کا پیلنگ فوٹ کے پیک ہے جو کہ جب میں نے ڈیر چل رہی تھی ان کی پہلے پہلے مانگوایا تھا تو مجھے وائٹننگ کریم کا سیمپل آیا ہے اس کے ساتھ ماسک اب میرے یہی بچے میں چھے یا ساتھ رہ گئے ہیں یہ ماسک آیا ہے اس کے ساتھ اس کے ماسک ریویوز تو کافی اچھے ہیں آج تک کوئی بیڈ ریویوز نہیں ملائیں ان کے بارے میں کچھ بھی اور ساتھ میں اس طرح کا فوٹ پیلنگ ماسک آیا تھا میں نے ہی خوٹ مانگوایا ہے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے اور ساتھ میں یہ اس کے نر پورا یوز بغیرہ تھا باکہ اس کو سرٹیفیکٹ ملا ہے ورلڈ بیسٹ ماسک کے اوپر جائے ہیں وہ اس طرح سے فوٹ بنایا ہوئے ہیں کہ اس طرح سے پیلنگ کا پروسیجر ہوتا ہے باکہ فروٹ کے جو اس سے یہ ماسک بنایا ہوا ہے بتایا ہوا ہے کہ ڈیڈی سکن کو اس طرح سے ریموو کر کے آپ کے فیٹ کو جو ہے وہ بلکل نیو اس کو اسکین دے دیتا ہے ریفرش کر دیتا ہے پورا use کا method بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے 20 ml اس کی quantity ہے all skin type ہے بیشہ کا pregnant ہے آپ کی skin sensitive ہے یا آپ کوئی بھی issue ہے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کو use کرنے کا method جو ہے وہ بہت زیادہ آسان سا ہے آپ نے اس کو اس طریقے sop in کرنا ہے اس کے دونوں sides پر cut بنے ہوئے ہیں کہ یہاں sop in کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو نکالنا ہے باہر یہ پیک ہوتا ہے جس کا اندر سارا liquid ہوتا ہے اور soaks کی جیسی شکل بنی ہوتی ہے اس کی fruit کے acids جو ہوتے ہیں اس کے اندر سیل میں ہوتے ہیں تو آپ نے soaks کو اوپر سے cut کرنا ہے جہاں سے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر میں ایک چیک کر رہی تھا ٹیپ وغیرہ تو نہیں ہے تو اس کو اس طریقے sop in کرنا یہ جو اوپر soaks والا نشان بناوا ہے آپ نے اس کو وہاں سے cut کرنا ہے میں بھی آپ کو اس کو دکھاتی ہوں اٹھا کے جو اوپر یہ جگہ ہے یہاں سے آپ نے soaks cut کر کے جس طریقے سے soaks کو پہنتے ہیں میں اس سے پہن لینا ہے اس کے اندر liquid سا ہے یہاں پہ نشان بنایا ہوا ہے کیسے cut کرنا ہے کیسے پہننا اور 45 سے 60 منٹ تک آپ نے کم سے کم اس کو رکھنا ہے تو میں نے اس کو اوپر سے نہیں پہنا تھا کیونکہ میں نے wax کی ہوئی تھی proper اسی time ہی تو مجھے بتا تھا کہ wax کے اوپر تو یہ لازمی لگے گا cut وغیرہ ہو یا wax ہو تو اس کے اوپر لگے گا ایسیڈیں اس کے اندر fruits کے تو میں نے اس طریقے سے پہن کے اس کو کے ایڈیاں اور پیر اچھے سے cover ہو جائے تو اوپر soaks پہن لیا تھا اور گھر کا جو کام کرنا تھا وہ میں کرنے لگ گئی تھی اس کو پہننے کے بعد اور اس طریقے سے جب 45 سے 60 پورے ویسے میں نے 60 منٹ پہنا تھا جب ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نے جو liquid لگاوا تھا دونوں پیروں پر سوکس اتارنے کے بعد وہ اس طریقے سے اس کو مساج کر لیا اور اس کے اندر جو فرنگنس آتی ہے وہ ایسے آتی ہے اگر کسی نے سومو جل ٹیوب یوز کی ہوگی نا چھالوں کے لیے تو اس کے اندر سے جو تھنڈی تھنڈی وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں فیٹ اس کے بعد اور جب تک آپ دھوتے نہیں ہیں تو وہ تھنڈک فیل ہوتی ہے اور سیم اس کے اندر سے سومو جل کے سمیل آتی ہے اس کے بعد پیروں کو اچھے سے واش کر لیں اور تین دن تک آپ کم سے کم روز اپنے پاؤں کو جو ہے نا وہ گرم پانی میں ڈیپ کریں پانچ منٹ تک اس سے زیادہ اچھا ریزرل ملے گا آپ کو شروع کے تین دن تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پیسے جو ہے وہ ضائع ہو گئے کیونکہ کوئی ریزرل نہیں تھا بلکہ سکین مزید ڈرائی ہو رہی تھی سائٹ سے اور عجیب سے کریکس پڑھ رہے تھے تھرڈ دے تک تو اور کوئی سکین پیلنگ مگرہ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی جیسے کہ اس کلپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایوین میں خود کھینچ کھینچ کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید کہیں سے کوئی سکین مگرہ اتر جائے آگے سے بھی دیکھیں پیر کوئی ایڈیوں کے پاس سے یا کہیں سے بھی بلکل بھی پیلنگ نہیں ہے پھر یہ ہلکا سا ایک جگہ سے پیلنگ ہونی سٹارٹ ہوئی تھی تو مجھے تھوڑ تسلیل ہوئی ہے شاید کچھ نہ کچھ ہوئی جائے گا پھر یہ نیکس دیکھ دوسرے پیر سے بھی ہلکی سسکین ترنی شروعی اور میں نے کہا بس میرے پیسے ڈوب گئے کیونکہ یہ جو فوٹ مارس تھا یہ میں نے بڑی مشکل سے لیا تھا وقاس جو اسی چیزوں کے لئے بلکل ایڈاو نہیں کرتے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے پیروں پر ٹرائے کرتی میں نے اس کی ویڈیو بنانی ہے کیونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں بھئی میرے سے نہیں اپنے پیر ویڈ چھلوانے ہوتے تو جب کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے ان سے کہا کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا تین دن ہوگے مجھے کیے ہوئے تو انہوں نے کہا بس تمہارے پیسے زائع ہو گیا لیکن جب فیفت ڈے تھا تب دیکھیں اس طرح سے پیلنگ سٹارٹ ہوئی تو میں نے ایک لیے پریکارڈ کر لیا تھا ڈیفرن ڈیفرن ڈیس کے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے تو میں خود چھل رہی تھی آپ لوگ خود مچ چھلیا گا اس سے آپ لوگوں کو درد بھی ہوگی اور بعد میں پیروں میں تکلیف بھی ہوگی یہ جو سکین ہے نا ہی آٹومیٹک ریمووو ہوگی خود با خود جب سیون ڈے آئے گا کسی کسی کے ٹائم بھی لگتا ہے کسی کسی کا جلدی ہو جاتا ہے کسی کے پانچ دن بعد سٹارٹ ہوگی کسی کے سات دن بعد سٹارٹ ہوگی ان کے پیروں کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے پیروں کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب نہیں تھی میری ایڈیاں ہلکی سی جو تھی وہ کرے کر رہی تھی کیونکہ پرنگننسی کی وجہ سے وزن پڑتا ہے پیروں کے اوپر تو پیر جو ہے نا وہ کرے کر جاتے ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ نہیں تھی لیکن فنگرز کا حال دیکھیں کتنا خراب ہو گیا اور ساپ نے وہ ڈرسٹ چپکتا تھا ہلکا سا بھی کہیں سے لگ جاتا تھا پیروں میں تو وہ اتنا برا لگتا تھا ریمووڈ بھی نہیں ہوتا تھا کسی بھی چیز سے تو بہت ہی گندے گزر تھے تین چار دن جو پیروں کی گندی حالت ہوئی تھی فنگرز وغیرہ کے پاس سے سوٹا تھا جس وطنی فنگس لگتی ہے پیروں میں یا بتانی کیا ہو گیا تو میرا تو بس نہیں چل رہا تھا میں یہ سارا اتار دوں کس طریقے سے رگھار رگھار کے پر یہ اترتا ہی نہیں تھا اگر اتار بھی دو تو پھر کسی چگہ سے سکین پیل ہونا شروع ہو جاتی تھی اس طریقے سے ہوتا تھا ابھی آپ یہ دیکھیں کتنا گندہ حال ہوا ہوا ہے فنگرز کا لیکن اپنا نیچے سے نا پنک پنک سکین نظر آنے شروع ہوگی ہے فنگرز کے پاس سے بھی اور پیروں کے پاس سے بھی اور نیچے ایڑیوں کے پاس سے بھی یہ دیکھیں ابھی یہاں سے ہلک ہلکی ستر رہی ہے تو یہ ساری ہے میں نے یہ ڈیڈ سکین اتار کے شاپر کے اوپر رکھے جو جو میرے ستر رہی تھی جو جو آرام ستر گی تھی وہ میں نے اتار لیے کچھ کچھ ہلتے وہ ہلکی سی بلیڈنگ بھی ہوگی تھی میرے پیروں سے تو اس لیے آپ کی جو اتار رہی ہوگی آرام سے وہ اتار لے کیونکہ ایروٹیشن ہوتی ہے بہت زیادہ مجھے تو بہت زیادہ ایروٹیشن ہو رہی تھی تو میرے ساتھ رہنے نہیں ہو رہا تھا میں تو اتارتی تھی بیٹ کہ ان کو سوکس بھی نہیں بندہ پہن سکتا تھا اب یہاں پہ دیکھیں میں نے کتنی زیادہ اتار دیا اور نیچے سے کتنی گلابی گلابی سکین نظر آنے شیر ہوگی یہ پیر ہوگی صحیح سوفٹ سی جیسے نئی سکین ہوتی ہے نا ویسی اور ایڈیوں کے پاس سے بھی اتنی سوفٹ سوفٹ سکین نظر آنے شیر ہوگی تھی پھر میں نے کہا اچھا چلو ایک دو سبر کرتی خود اتر جائے گا لیکن میں نے تو اس دن یہ حال تھا اس کے بعد پیر جب میرے ساف ہو گئے اچھے سے تو میں نے کوئی بھی سکرب لے کے نا آپ لوگ بھی میں نے تو یہ کیا تھا کہ ایک سکرب لیا وہ اچھے سے پیروں پر لگایا اور اس کے بعد میں نے پیروں کو ہی پھتر سے رگر رگر کے اچھے سے ساف کر لیا کہ کہیں پر اگر چپکا ہوا ہے سکین وغیرہ بھی بھی دیکھیں ایڈیاں پولا گراؤ بہت ہوڑی سی گندی ہیں تو باقی جو رہا ہوا تھا میں نے اس کی مدد سے ساف کر لیا تھا جتنی بھی ڈیڈی سکین تھی تو وہ آرام سے اتر گی تھی اور اس کے ایک دن بعد پیر اتنے زیادہ برائٹین اپ ہو گئے تھے اور اس کے دو تین دن بعد پیر اور زیادہ ساف ہو گئے سٹارٹنگ میں نے کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ اس کے فوراً ایک دن بعد کا تھا جو ایک اور کلپ ہے جو میں نے شیئر کیا ہے لانسٹ میں دو دن بعد کلپ ہے اور اس پیر دیکھیں کتنے زیادہ ساف لگ رہے ہیں پہلے سے بھی اتنے سوفٹ ہو گئے تھے صحیح وائٹ اور صحیح ایڈیا اتنی سوفٹ ہو گئے بلکل بھی کریک ہیلز نہیں رہے تھے تو یعنی میرے اندازہ کے مطابق سات دن میں تو اس کی اترنی شروع ہوتی ہے لیکن دس دن اس کا ایکزیکٹ ریزولٹ آتا ہے اور اتنا ایکسپینسف بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی تو آپ یہ ٹرائے کریں اور اس کا ریزولٹ آپ لوگ میرے شیئر کرنا ویسے آپ لوگ نے کبھی سیلون وغیرہ سے کروائی ہے اس طریقے سے فوڈ پیلنگ وغیرہ یا خود گھر پر کوئی اس طریقے کا ماس ٹرائے کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو ایڈیو پہ بچا ہو تھا دیڈ سکین ملتا ہے سکرابر پیروں کے لئے تو اس سے میں نے ریموف کی اچھے آپ کسی بچی ساف کر لیں کوئی برش بگرہ ہے اب اس ٹائم پہ بھی ایڈیا اتنی زیادہ ساف نہیں لگ رہی ہوئی ہے لیکن جب آپ کلپ دیکھیں گے یہ دو تین دن بعد کلپ ہے تو یہاں دیکھیں پیر کتنے زیادہ سوف ریڈ اپ ہو گئے لائٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لائٹ جو موبائل کی روشنی ہے بس وہ ہی ہے لیکن میں دکھا رہی تھی کہ پیروں کا ریزلٹ دیکھیں کتنے زیادہ پیر ساف ہو گئے سب پوچھ رہے مجھ سے کہ تم نے پیروں پہ کیا 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 کیونکہ ان دن آپ کو بتائیں ہاتھ اور پیر کتنے خراب ہو جاتے آئرن کی کمی کی وجہ ساف پرومیننٹ ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کالے میں پیر بھی کالے میں تو اس کے بعد پیر جو ساف ہو گئے تھے اس لئے میں نے ریکارڈ کر لیا تھا کہ آپ ساف کروں گی اس ساف تاریف کر رہے تھے میں مبائل نکالا اور اس کو ریکارڈ کر لیا کہ پیر کافی زیادہ جیسے 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 گزر رہے تھے پیر اور زیادہ برائیڈ اپ اور زیادہ سوف رہے تھے تو یہ اس کا ریزل تھا آپ لوگ نے جیس کیا ہو ریزل بکس میں ڈال دوں گی تو یہ ریزل تھا اور ایکس پیر میرے شیئر کیا تو یہ تھی میری آج ویڈیو 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 آپ نے دیکھے کتنے امیزنگ ریزل ہیں پیر کتنے اچھے ہو گئے تو آج ویڈیو لگی سب کچھ کچھ ملے گا ویڈیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کر بڑا مل سکے آپ میری آنے ویڈیو کے نوٹیفکیشن مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لڑک خیال اللہ حافظ